السلام علیکم جی میں ہوں سادیہ امام اور آج میں ایک بہت اہم بات کرنے کے لئے آپ ان کے سامنے پریش ہوئی ہوں پہلے ہی ساری باتیں مجھے بڑی فضول سے لگی تھے لیکن جب مجھے ان فیصلوں کا اندازہ ہوا تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے بات کی جائیں آپ لوگوں کا آئیڈیا ہے کہ سی بی سی جو اس وقت کینٹ پورڈ ہمارا ادارہ ہے وہ کتنا کام کر رہے ہیں میرے حساب سے تو بہت بہتر ہوئی ہیں سڑکے بھی ہماری بہت بہتر ہوئے ہیں لائٹ کے انتظام بھی ہمارا جو پورڈ ٹوٹے ہوئے تھے جو سگنلز ٹوٹے ہوئے تھے ان سگنلز کو نیا کیا گیا ہے ان کے پر کافی کام کیا گیا ہے ہماریاں اب جب کام شروع ہوا تو پتا چلا کہ جی اس ادارے کو تو ختم کرنے کا سوچ رہے ہیں کیونکہ اس ادارے کو ختم کریں گے صوبائی حکومت کو اس کی جو ہے وہ اہمیت ہے اس کو دے دیا جائے گا کہ وہ ٹیکس وصول کرے وائے بھائی کام ادارہ کر رہے ہیں ٹیکس جو ہے اب وہ صوبائی حکومت کرے گی تو مجھے تو لگنے لگا جناب کہ تھوڑے دنوں بعد یہ جو کینٹ کا ایریہ ہے جسے ہم ڈیفنس کرتے ہیں یہ پھر لیاری اور کرنگی بن جائے گا کیونکہ یہاں تو شاہ سے بڑا اس کا وفادار ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہی ہے ان علاقوں میں کیا ہوتا ہے جناب کسی ایم پی ہے میں نے کہا کوئی چھوٹا سا ملازم بھی ہوگا کوئی میرا خیال ہے اس کا ڈرائیور بھی ہوگا تو وہ بڑا چوڑوں کے چل رہا ہوتا ہے کہ میرا تو صاحب ہی ہے میں تو یہ سب کروا دوں گا پھر اس کے گھر کی جو دہلیز ہے وہ بڑھتے 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 اس کی دہلیز سے بہت آگے بڑھ جاتی ہے پھر وہ چھابرے کی جگہ کھوکا بھی لگا لے گا تو تھوڑے دنوں بار ڈیفنس میں یہ ہونے مالا ہے اگر ہم نے ابھی نہ روکا اگر ہم نے ابھی نہ کہا کہ ہم سی بی سی کے ساتھ گھرے کیونکہ میں نہیں چاہتی جہاں میں نے کروڑوں روپے لگا کے اپنا گھر بنائے ماں میرے گھر کے سامنے پان کا کھوکا کوئی بھی کھول کے بیٹھ جائے کوئی بھی آئے اور آ کے مجھ سے بھتا لینا شروع کر دے کوئی بھی آئے آ کے اپنی گھنڈا گری کی دکھائے میں نہیں چاہتی کم از کم یہاں میں محفوظ ہوں میں ان علاقوں میں اس لیے نہیں رہ رہی کہ مجھے اس علاقے میں تحفظ کا احساس ہوتا ہے آپ کو ہوتا ہے تو خدا کے واسطے اپنی آواز اٹھائیے کیونکہ اب جو میں آپ کو فیکٹ بتانے والی ہوں اس کو سنکا پھیران جائیں گے کہ جناب ابھی ہو کیا رہا ہے کہ ابھی صوبائی حکومت کے حوالے یہ جو جتا میں ٹیکس ریٹرن ہے نا یہ اب آپ صوبائی حکومت کے حوالے کیا جائے گا ان حالات میں جہاں ہماری بنیادی سہولتیں جیسا کہ پانی کی پر ہمیں صاف روڈوں کا روڈ پکی سڑکے اور روشن گلیاں کینڈ بورڈ یقینی بنا رہا تھا دیکھیں ہر ادارے کو ٹائم لگتا ہے کچھ بھی کرنے کے لیے وہ بنا رہا تھا مستقبل میں ان کا حال ایسا رہے گا نہیں کیونکہ مستقبل میں آپ کو یہ لانڈی کو رہنگی جیسے سڑکے دکھیں گے کیونکہ وہ پیسے جو ہمارے ٹیکس کے ہیں وہ پھر لوگوں کی جیبوں میں جانا شروع ہو گئی جیسے کہ نومل پاکستان کا مزاج ہے مائی ٹیکس تو میں اور آپ بھی دیتے ہیں وہ کہا جانتا ہے ہم ہمیشہ یہی پوچھتے تھے یہاں جو ہم ٹیکس دیتے تھے کم اس کم ہمیں وہ دکھنے لگا تھا تھوڑے دنوں بعد وہ دکھنا بھی بل ہو گیا تھا آئین کے ٹھاروی ترمین نے جس بات کی بنیادی احساس کی بنیاد ڈالی تھی وہ یہ تھی کہ اس فیصل سے اس کا مقصد یکسر ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے جہاں بلدیاتی حکومت کو مضبوط اور باختیار بنایا گیا تھا دکھائیں جی آپ کے بلدیاتی حکومت مضبوط اور باختیار مجھے دکھائیئے آپ اور اب اس فیصلے کی نفی کی جا رہی ہے بالکل یکسر ختم نہیں چاہیئے ہمیں بلدیاتی حکومت نہ باختیار چاہیئے نہ ہمیں اس کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالنی ہے اب جو پیسہ ہے وہ میری اور آپ کی جیب میں جانا چاہیئے یہ والی کہانی دوبارہ شروع ہوتی ہے یہ ہوتا ہے ہر لیکشن سے پہلے یہ کہانیاں شروع ہوتی ہیں لیکن یہاں ہم نجھے اور آپ کا واس اٹھانی ہے کیونکہ یہ میرے اور آپ کے حق کے لئے ہے اس پیسلے میں ٹیکس کے ریفنڈ کے مطابق جو نکتہ اٹھایا گیا ہے وہ بلکس سمجھ سے باہر ہے آپ سمجھے تو مجھے سمجھائیے گا کیونکہ میں نہیں سمجھ سکی کیونکہ ہم یہ تمام کیا مجھے بتائیں کہ اب کسی بھی دارے کو جب آپ کو ٹیکس دیں گے تو وہ کام کیسے کرے گا مطلب سی بی سی کو کوئی ٹیکس نہیں مل رہا سی بی سی کوڑا بھی اٹھائے گا سی بی سی لائٹے بھی ٹھیک کرے گا سی بی سی سڑکے بھی ساپ کرے گا سی بی سی جو ہے وہ پانی بھی فرہام کرے گا لیکن ٹیکس وصول نہیں کرے گا تو بھائی وہ اپنے گھر سے پیسے لے کر آئے گا مطلب انسانی اکل نہیں سمجھ یہ بات تو خدا کے واسطے اب ہی بولنے کا وقت ہے اس سے پہلے کہ چڑیاں چکریں کھیل اور پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں کیونکہ ہم نے بہت مشکل سے اس علاقے کو صاف ستھرا کیا بہت مشکل سے ہمیں یہ علاقہ ہمارے رہنے کے قابل بنائے میں چاہتی ہوں کہ پلیز آپ سب بھی یہ آواز اٹھائیں کیونکہ میں سی بی سی کے ساتھ کھڑی ہوں میں اس کو سپورٹ کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ یہ ادارہ ہونیت قائم و دائم ہے کیونکہ اب یہ ادارہ ہمارے لئے بہت کام کر رہا ہے بلکہ ہمارے لئے کیا یہاں کے رہنے والوں کے لئے کام کر رہا ہے دیر سویر سب جگہ ہوتی ہے اس شہر میں تو بہت ساری چیزیں میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں تو میرا خیال ہے اب ہمیں دیر نہیں کرنی جائے اور اپنے حق کے لئے بولنا چاہئے میں نے ہمیشہ آپ سے کہا پھر اگین کہہ رہی ہوں میں سی بی سی کے ساتھ ہوں آپ بھی سی بی سی کے ساتھیں ورنہ آپ اپنے خوبصورت ساف ستھرے علاقے سے ہاتھ دھو گئے ہیں ابھی ہم جہاں رہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہے اور میں بہت خوش ہوں سی بی سی سے بہت 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 موسیقی